السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو خوش حمدید کیا خان صاحب پنجاب سے مایوس ہو چکے ہیں؟ حالی میں خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹیز کو موبیلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ بھی مئی کے آخر میں سامنے آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خان صاحب پاکستان کی عوام جو کہ پاکستان میں موجود ہے اس سے مایوس ہو چکے ہیں؟ یہ ذرا اس بارے میں تھوڑی بات ہو جائے خان صاحب نے جب سے حمود الرومان کمیشن رپورٹ عوام کو پڑھنے کے لیے کہا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کمپنی سرکار غصے میں پاگل ہے اور اس پاگل پنے میں اپنی ہی عوام کو نقصان پہنچانے کے درپے نظر آتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کئی دفعہ کہا کہ کمپنی سرکار اپنی بھکا کی جنگ لڑی ہے اس کے لیے پے درپے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن سے یہ گیرنٹی ہو کہ ان کے قدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے پارٹی کے اندر جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طور پر عمران خان کی ریپلیسمنٹ عمران خان کے متبادل کے طور پر خود کو پیش کر سکیں کیونکہ یہ لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں یا یہ سمجھوتا کر چکے ہیں کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا یا خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ مانے تو انہیں راستے سے ہی اٹھا دیا جائے گا مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور خوف آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی قیادت دل چھوڑ بیٹھی ہے اور سمجھوتا کر بیٹھی ہے کہ عمران خان اب دوبارہ عوام کے درمیان نہیں آ پائیں گے ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ وہ سب سے بڑا لیڈر بنے اور خان صاحب کا جانشہی نظر آئے حمود ورحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں جب سے ٹویٹ آئی ہے یہ ساری قیادت چوہوں کی طرح اپنی بل میں گھسی بیٹھی تھی حالانکہ آپ کے پاس اتنے موضوع ہیں اتنا مواد ہے کہ موجودہ حکومت کو آپ سکھ کی ایک گھڑی چائن سے نہ بیٹھنے دیں لیکن افسوس کہ یہ قیادت بھی خوف اللالچ میں پڑ گئی ہے ورنہ خان جیل میں ہے ان کی بیوی جیل میں ہے کارکن جیل میں ہے آپ سے الیکشن چورا لیا گیا اغواہ کاری یہاں تک کہ عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا آپ کا انتخابی نشان چھینا گیا نو مئی کے نام پر آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا لیکن یہ قیادت کچھ نہیں کر سکی انہوں نے شکر کیا کہ خان جیل گیا اور ان کو اپنا اصل لیجنڈہ مکمل کرنے کا موقع ملا کبھی کوئی آرمی چیف سے ملتا ہے تو کوئی شباز شریف سے کوئی وزیر داخلہ سے ملتا ہے تو کوئی کمپنی کے کارندوں سے لیکن حرام ہے کہ انہوں نے خان کی بشرا بی بی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے کچھ کیا ہو الیکشن چوری کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام کیا ہو یا خود کو ثابت کیا ہو کہ ہاں وہ موجودہ پوزیشن کے لائک ہیں جس عدد پر وہ بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈیزرف کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں یہ بہت پہلے میں نے وی لاغ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ سب سامنے آئیں گے چاہے وہ پارٹی کے باہر ہیں یا چاہے پارٹی کے باہر اندر باہر دونوں آپ کو سامنے ایک ایک کر کے لوگوں کا چہرہ آپ کے سامنے واضح ہوتا جائے گا اور یہ ہوتا دکھائی دے رہے آپ کو آگے کیا ہوگا ابھی اور بہت سی صفائی ہونی ہے پارٹی کے اندر یا سب آپ کو آنے والے حالات میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جیسے اپریل اور میئی اہم ہیں اب جون اور جولائی میں فیصلہ کن جو ہے وہ اقدام آپ کو ہوتے نظر آئیں گے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اچانک ہی تصویر کا رخ بدل رہا ہے اگلی ویڈیو میری ایک بہت ہی خوفناک منصوبے کے بارے میں ہے جو مسلمان اور مسلمان دنیا کے خلاف ہے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکستان کی عوام زندہ باد پاکہ فوج پہندہ باد اللہ حافظ